اسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں پلوگوں کے ساتھ ازبکی پلاؤگ کی ریسی بھی شیئر کر رہی ہوں یہ قابلی پلاؤگ جیسی زہارتی میں ہوتا ہے لیکن اس کا بنانا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کیلئے سب سے پہلے میں نے بیف کو ایک کلو بیف ہے اس کو میں نے وائل کر کے اچھی طریقے سے اس کا سٹوک بھی رکھا ہے دو کپ پچھا کے اور اس کے علاوہ بیف بھی ہمارا گل چکا ہے آپ چاہے تو آپ بیف کو اسی ٹائم کوک کر سکتی ہے آنین کے ساتھ لیکن میں تھوڑا سا پہلے کروں گی کیونکہ ہمیں بیف زیادہ گلہ ہوا چاہیے اس کیلئے گرم مسالہ ہے چکن کیوب آپشنل ہے اور نمک ہے اس میں یہ جو منکے ہے یہ بلیک والی جائیں گے گاجر ہے اور یہ میں نے سیلے سیول دو کپ وائل میں دکھو کے رکھے ہیں ابھی ایک کپ وائل میں دو پیاس ٹال کی اس کا کلر چینج ہونے تک میں اس کو کوک کروں گی جب ہلکا سب کلر چینج ہو جائے گا اس کا تو اس میں میں جو بیف ہے بیف ڈالوں گی اب چاہے تو آپ اسٹریج پر کچھا بیف ڈال کی اس کو کوک کر سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا لنکی پروسیجر ہوگا تو میں فٹا فٹ بناوں گی اسی لئے میں نے جو بیف ہے اس کو پہلے بوائل کیا ہے مٹن میں بھی اگزیکٹلی وہی سیم ریسیپی اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں تو اس کو میں اب جو میرا گوشت ہے اس کو میں تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک کوک کروں گی تاکہ میری پیاس بیچی طریقے سے کوک ہو جائے اور جو بیف ہے بیف کا بھی تھوڑا سا گولڈن سا کلر اس پہ آ جائے تو تب تک میں اس کو کوک کروں گی مسالے اس میں گرم مسالہ جاتا ہے نمک بیف پلاو میں چکن کیوپ جو بیف والا ہے وہ میں آپشنل ہے ہمیں ذائقہ پسند ہے تو میں ڈالتی ہوں ادھروائیس آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اب اس میں میں گرم مسالہ ڈالوں گی میں دو چمچ جو ہے میں نے نمک اور دو چمچ میں نے گرم مسالہ رکھا ہے ایک چمچ میں ابھی ڈالوں گی ایک چمچ میں بعد میں ڈالوں گی اب یہ چکن کیوپ بھی ثابت ایک ہی اس میں جائے گا نمک کا حساب چکن کیوپ میں نمک ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سایتیات سے ڈالیں دو کپ کی احساب سے میں تین چمچیں چمچ جو ہے میں نمک کا ڈالتی ہوں لیکن ایک چمچ میں سکپ کروں گی کیونکہ میں نے اس میں ایک چکن کیوپ ڈالا ہے اب دیکھ سکتے ہیں میری پیاس کا کلر بہت زبردہ سا ہے اور جو بیف ہے اس کا بھی کلر چینج ہو گئے تو اس میں میں آدھا کپ پانی ڈال کی اس کو تھوڑا سا بھونوں گی تاکہ یہ مسالی فلیور سارے اکجن ہو جائے اس کے بعد کا پروسیجر میں کروں گی گاجرے میں نے بہت باریک باریک کٹے ہیں یہ میں تقریباً بڑے سائز کے میں نے پانچ گاجرے لی تھی تو اس کو میں نے باریک چوب کیا ہوا ہے اب اس میں میں گاجر ڈالوں گی اور اس کے بعد جو ہے اس میں جو بلیک منکہ ہے وہ میں ڈالوں گی اب اس کے اوپر جو رائس ہے اس کو میں نے تقریباً ایک گھنٹہ بھی کھوکے رکھا تھا تو اس کا پانی ڈسکارٹ کرنے کے بعد اب اس میں میں چاول ڈالوں گی اوپر سے ہی تو تقریباً اس میں ایک گھنٹہ پہلے میں نے بھگوکے رکھا تھا تو اگر اس میں چار کب پانی جاتا ہے تو اس میں میں تین کب پانی ڈالوں گی کیونکہ جو بھگوکے رکھے تھے تو اس سے یہ نرم ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک لاس پر سکپ کرنا ہوگا اور سٹرٹنگ میں اس کو اب ہائی فلم پر رکھے تاکہ آپ کا جو پانی اس کا اگل جائے اگر آپ کے پاس آپ صرف پانی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو گرم پانی اس میں ڈالیں یہ میں نے دو کپ سے زیادہ تھوڑا سا پانی جائے تقریباً تین کپ کے برور کیونکہ ادا کپ ہم پہلے ڈال چکے ہیں اس کو دو تین میرے اٹھا کسی طرح وائل ہونے کیلئے رکھ دیا تاکہ اس میں ایک اوبالہ جائے تو اس کے اوپر آپ اس میں پھر ڈکن لگائیں گے اب اس میں میں ڈکن رکھوں گی اور اس کو اچھی طریقے سے جب تک کہ اس کا پانی تقریباً بہت تھوڑا ادا کپ رہ جائے تو اس کے بعد اس میں جو بچا ہوا ادا ایک ٹیبل سپون میں نے گرم مسالہ مچا کے رکھا تھا وہ ڈالوں گی اور اس میں دکن رکھوں گی جب اس کا پانی بہت تھوڑا رہ جائے تقریباً آدھے کپ سے بھی کم رہ جائے تو اس کی نیچے میں ایک پرانا ستوہ رکھوں گی اور اوپر سے میں اس کی جو لیڈ ہے لیڈ پہ کپڑا چڑھا کے اس کو کور کروں گی تاکہ اس کا سرین نہ نکلے اور یہ اچھی طریقے سے دم پہ لگ جائے دم کیلئے میں تقریباً اس کو پندر سے بیس منٹ تک اس کو میں دم پہ رکھوں گی اس ٹیج پہ اب اس کے نیچے میں نے تاوہ رکھتی اوپر جو ہے دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی بھلکل سوک چکا ہے تو اس کو اب کپڑے سے میں ڈانک کے میں نے رکھ دیا ہے پندر بیس منٹ تک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میری رائز جو ہے میرا حضبے کی پلاؤ پر ہی ارکول تیار ہے اس کو تھوڑا سا آپ مکس کریں تاکہ یہ تھوڑا سی جو فلیور سے اکھٹے ہو جائے اس میں اب جو ہے اس کو میں ڈشا اوٹ کروں گی آپ چاہے تو آپ اس کو تھوڑا سا بہت بھی ٹھڈا ہونے کیلئے رکھ سکتے تاکہ اس کا سرین پروپر لی نکلیں یہ بہت ہی مزی کا بنتا ہے جو آم کابلی پلاو ہوتا ہے اس میں ہم ٹوماتر بھی ایٹ کرتے ہیں کچھ مسالہ جات بھی ہوتے ہیں ریڈ چیلیو اور غیر ہے اس میں کوئی مسالہ نہیں جاتا صرف گرم مسالہ جاتا ہے اور میں نے آپ کو پہنی بھی بتایا کہ اس میں میں نے صرف جو چکن کیوب ہے چکن کیوب میں نے اپشنل رکھا ہے اگر آپ کو نہیں ٹھلنا چاہتے آپ پیش اٹسکیپ کر سکتے ہیں نمک اور جو گاجر ہے اور بلیک مناک ہے یہ آپ ڈال سکتے ہیں جو یہ بلیک میوا ہے اس میں زیادہ ڈالیں تو اچھا لگتا ہے اس بکی میں ہمیشہ زیادہ ہی ہوتے ہیں گاجر اور یہ میری تو لیجئے میرا اس بکی پلاو بلکل تیار ہے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو کانلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کونٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو مجھے پلاو کی ریسپی کیسے لگی شکریر کریں جو